اسلام علیکم چھوٹے کاروبار جو قرآن کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں اس کے لیے وزیراعظم صاحب نے امداد کا اعلان کیا ہے ساس لیبر کے نام سے تو اس کے تھوہ ہم نے کیسے یہ بارہ زار کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے ایک سمپل سی ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ جتنے بھی ہمارے ٹائگر فورس کے دوست ہیں ان کے لیے ان کے ذمہیں ایک کام لگایا گیا تھا کہ وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو کر دیں تو اس کے لیے میں چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا رہا ہوں دو سٹیپ کی آپ سے درہاست ہے کہ آپ اگر کسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کے کام آ سکتی ہے تو آپ اس کو شیئر کر دیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے موبائل یا کمپیوٹر میں براؤزر اوپن کریں گے سامسنگ براؤزر ہے یا انٹرنٹ جس کو آپ کہتے ہیں یا گوگل کہتے ہیں یا گوگل کروم جو بھی آپ کو سمجھ لگے لیکن میں گوگل کروم یوز کر رہا ہوں تو اس میں میں کمپیوٹر کی سکرین پہ جو ہے نا یہ بنا رہا ہوں سکرین شاٹ لیکن یہ ہے کہ آپ کے موبائل کی سکرین چھوٹی ہے کمپیوٹر کی سکرین تھوڑی بڑی ہے اس پہ آپ کو اچھی طرح سمجھائے گی فارم سیم ہے اور سارا طریقہ سیم ہے تو اس میں جب پیج اوپن کر لیں گے آپ تو اس کے بعد یہاں پہ آپ پڑھتے جائے گا اس کے سارے جو اس نے میسی دی ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر آپ کا روزگار موجودہ حالات میں متاثر ہوا ہے اور آپ کے خاندان میں خاندان کے کسی فرض نے احساس امرجنسی کیش پروگرام کے تحت بارہ زار روپے امداد حاصل نہیں کی تو وزیراعظم کو کوویڈ ریلیف فنڈ سے امداد حاصل کرنے کے لیے یہاں اندراج کریں تو یہاں اس میں یہ معلومات کوڈ مباصل نہیں یہ نیچے جا کے آپ کو بتاؤں گا شناختی کارڈ نمبر ہے یہاں آپ نے شناختی کارڈ نمبر ایڈ کرنا ہے اور اس کو کنفرم کر لیں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو اور موبائل اپریٹر والی آپشن میں جا کے آپ نے موب لنک یا ایو فون یا تیلی نار یا جائز یا جو بھی آپ use کر رہے ہو موبائل اپریٹر اس کو سلیکٹ کریں گے یہاں پہ آپ اپنا نمبر لکھیں گے موبائل نمبر اور موبائل نمبر 03 پہلے سے انہوں نے ایڈ کر دیا ہے کیونکہ ہر فون نمبر کے ساتھ 03 لگ رہے تو یہاں پہ 03 ہنڈر والا نمبر تھا تو 00 مجھے ایڈ کرنا پڑا اور آگے جو نمبر تھا اس کے بعد تصویر میں دیا گیا کوڈ یہ کیپچا کوڈ ہوتا ہے وائی پی این یہ کوڈ جب آپ گلت داخل کرتے ہیں تو یہ جو اوپر نشان آ رہا ہے یہ جو اوپر میسج آ رہا ہے کہ معلومات کوڈ مماثل نہیں تو یہ جو کیپچا کوڈ ہے نا غلط ایڈ کیا تھا میں نے تو یہ دونوں انفرمیشن ایڈ کرنے کے بعد شناتی کارڈ اور موبائل نمبر آپ نے ایڈ کرنے کے بعد اپریٹر سیلیکٹ کرنا ہے اور یہ کوڈ اینٹر کرنا ہے اس کے بعد تصدیق کریں اس نمبر جو اینا بٹن پہ کلک کر دینا ہے اس بٹن پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد جو سکرین آپ کے سامنے آئے گی وہ سکرین ہے اس پہ بھی جو لکھا ہوا ہے وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں وزیراعظم کوویڈ نائنٹین ریل فنڈ سے امداد کے لیے درہاس تو یہ اصل پیج ہے اس کا پچھلا جو پیج تھا وہ نادرہ سے ویریفکیشن تھی آپ کے نام کی تو براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ کی تمام ذاتی تفصیلات درست ہیں اور آپ نے کوئی معلومات پشیدہ نہیں رکھی ہیں اگر فراہ کردہ معلومات غلط ثابت ہوئیں تو آپ کے خلاف قانونی کاروائی ہو سکتی ہے تو ظاہر ہے اگر اس کے احل نہیں ہیں تو آپ اس کو سبنٹ نہیں کریں گے تو شناختی کار نمبر یہاں پہ شناختی کار نمبر اس نے پہلے سے ہم نے جو ایڈ کیا تھا اس کو ہی اٹھا کے یہ ڈسپلی کیا ہے یہ ایڈٹ نہیں ہو سکتا اس کے بعد اپشن آتی ہے موبائل نمبر وہی ہے جو ہم نے ایڈ کیا تھا پچھلے فارم میں نام اس نے نادرہ سے لیا ہے یہ آپ کریل نام ہوگا جو بھی آپ شناختی کار نمبر ایڈ کریں گے اس کے مماسلے سے اگلے سٹیپ پہ آنا ہے آپ نے تو آپ کو عجرت یومیا ملتی ہے ملتی تھی یا مہانہ تو یہاں پہ یہ تنخواہ دار بھائی تھے جن کا یہ میں سبمٹ کیا میں نے تو ان کا مہانہ میں نے ایڈ کیا ہے پیشہ چوکی دار یہ سیکیورٹی گار تھے تو ان کا چوکی دار میں نے ایڈ کیا ہے آپ کی اندازن مہانہ آمدن کیا تھی کیا ہے یا کیا تھی تو اس میں ان کی تنخواہ جو آنا بارہ زار رپیہ تھی شاید تو دس سے پندرہ ہزار میں نے سیلیکٹ کی ہے تو آپ اپنے حساب سے جو بھی سیلیکٹ کرنا چاہیں آپ کی ملازمت کس طریف کو ختم ہوئی تو کرونا جو یہ لوگ ڈاؤن شروع ہے کرونا کی وجہ سے یہ میرے خیال میں تیس مارچ بائیس مارچ چوبیس مارچ کو تھا تو میں نے چوبیس مارچ ایڈ کی ہے مجھے کنفرم نہیں ہے بائیس کو ہے یا چوبیس کو ہے کیا آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں یا آپ خود برسرے روزگار ہیں تو یہاں پہ دو اپشن ہیں دیگر اور اپنا کاروبار اپنا روزگار تو جب دیگر سیلیکٹ کریں گے تو نیچے واری اپشن پہ آکے آپ کو یہ آپ کے مالک تھکے دار آجر کمپنی کیا نام ہے یہ تھا تو یہاں پہ آپ اپنے اس آرگنائزیشن اس بندے کا نام اس مالک کا نام یا تھکے دار کا نام لکھیں گے جس کے پاس آپ کام کر رہے تھے یا کر رہے ہیں ابھی بھی تو آپ کے مالک تھکے دار آجر کمپنی کا موبائل نمبر اور یہاں پہ آپ اس کا موبائل نمبر لکھیں گے وہ اسی طرح اپریٹر سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ان کا موبائل نمبر ایڈ کر دینا ہے تو یہ سیکیورٹی گارڈ تھے تو ان کے جو ہے نا سیکیورٹی آفیسر کا نمبر ایڈ کیا ہے میں نے تو آپ کا زلہ اور تحصیل یہاں پہ یہ ڈراؤپ ڈاؤن لسٹ ہے کافی لمبی ہے یہ آپ اب یہاں سے اپنا زلہ سیلیکٹ کریں گے جیسے ہمارا زلہ قصور ہے تو قصور سیلیکٹ کریں گے اور اگلا آپشن آتا ہے تحصیل تحصیل سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس ٹک باکس کو ٹک لگانی ہے میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرا تعلق ایک غریب خاندان سے ہے اور میری ملازمت مزدوری کرونا وبا کے باعث سے متاثر ہوئی میرے خاندان کے کسی فرد نے احساس امرجنسی کیش کے تحت بارہ زار روپے امداد حاصل نہیں کی تو اتنی سی انفرمیشن تھی آپ نے یہ جمع کروائیں یہ سبمیٹ کا بٹن ہے تو اس کو کلک کریں گے تو آپ کا جو اگلا پیج آئے گا یہ آئے گا یہاں سے جو آپ کو یہ تصدیق ہو جائے گی کہ آپ کا یہ جو آنا سبمیٹ ہو چکا ہوا ہے تو اس پہ لکھا ہوا ہے وزیراعظم کوویڈ نائنٹین ریلیف فانڈ میں اندراج کے لیے اپنی ذاتی معلومات فرام کرنے کا شکریہ آپ کی ذاتی تفصیلات کی تصدیق کے بعد آپ کو اس پروگرام کا حصہ بنا لیا جائے گا تو یہ تو تھی کہ کیسے سبمیٹ کرنا ہے ہم نے تو دعا میں یاد رکھے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور کوشش کروں گا کہ میں اس کو ویڈ سیپ سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ سارے ہر جگہ پر شیئر کر دوں کیونکہ اس میں کوئی ہمارا یہ کمائی والا مقصد نہیں ہے یہ صرف اور صرف جو آنا اللہ حافظ